اسلام علیکم ایورس میرا نام یوسف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکٹرا سٹار آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے یہ موٹر کیسے سٹارٹ ہوتی ہے موٹر سٹارٹ کرنے کے لئے انڈسٹریز میں وی ایف ڈی اور صاف سٹارٹر کا استعمال ہوتا ہے تو یہ کیسے کام کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لنک شیئر کریں بہت بہت شکریہ وی ایف ڈی سٹینڈ فور ویریابل فریکونسی ڈرائیو وی ایف ڈی کنورٹ ایسی تو ڈی سی ویڈ دی ہیلپ آف ریکٹی فائر یعنی کہ وی ایف ڈی کیا کرتا ہے جی ایسی کو ڈی سی میں کنورٹ کر دیتا ہے اور ایسی کو جو ڈی پل باقی بچ جاتے ہیں انہیں فیلٹر سرکٹ کے تھو کلین کر دیتا ہے تو وہ بن جاتی ہے جی ہماری پیور ڈی سی اب ڈی سی کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے جی ایسی میں کس کے ذریعے ٹرانزیسٹر کے ذریعے اب سافت سٹارٹر کیا ہوتے ہیں جی اب موٹر سافت سٹارٹر ایسی ڈیفرنٹ ویڈ دی وی ایف ڈی بکوز ایٹس فینومینا ایسی ڈیفرنٹ فروم وی ایف ڈی اب جی اس کا جو فینومینا ہوتا ہے وہ وی ایف ڈی سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے جی یہ سائن وی میں سے کٹ کر دیتا ہے پورشنز کو جس کی وجہ سے ہمارا جو میگنیٹک فلکس جو پروڈیو سو رہا ہوتا ہے موٹر کے سٹیٹر میں وہ کم ہو جاتا ہے تو یہ کہاں اپلائی کیا جا سکتا ہے سوری کہاں اپلائی کیا جاتا ہے یہ جی جو موٹرز ہماری ہائی ٹار کے ساتھ کنیکٹڈ ہو یعنی کہ مکینیکل لوڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو تو کیا کریں گی جی ہائی ٹار کی وجہ سے وہ زیادہ کرنٹ لیں گی تو وہ ہمارے سسٹم کے لئے بھی خطرناک ہو سکتا ہے اور موٹر کے لئے بھی خطرناک ہو سکتا ہے اور موٹر برن اب بھی ہو سکتی ہے تو آگے جلتے ہیں جی اب ان کی جو ڈائیگرام شو ہو رہی ہیں ان کو آپ غور سے دیکھ لیں یہ جی ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے ہیں اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 3 phase سپلائی ہے جو ریکٹی فائر بریج کے تھو ڈی سی میں کنورٹ ہو رہی ہے اب جو ڈی سی کے جو ریپلز ہیں یہ اسی کے سوری ریپلز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی سی فیلٹر کے تھو ختم ہو جاتے ہیں اور پھر ٹرانزیسٹر کے تھو یہ دوبارہ سائنوسائیڈل ویو کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے اور یہ موٹر ہماری سامنے لگی ہوئی ہے اب اس میں کیا لگا ہوا جی سی آرز سیلکون کنٹرول ریکٹی فائر سیلکون کنٹرول ریکٹی فائر وہ اس سائنوسائیڈل ویو کو کٹ آف کر دیتے ہیں تو یہ سیریز میں لگے ہوتے ہیں پاور کے اور موٹر کے کنیکشن کے درمیان اور یہ اپنا سائنوسائیڈل ویو کو کٹ کر دیتے ہیں تو اس سے آگے جو ہے ہم اس کی فگرز دیکھیں گے ان کی شیپز کیا کیا ہوتی ہیں یہ کچھ اس طرح دکھائی دیتے ہیں اور ان کی شکل کچھ اس طرح ہوتی ہے تو VFD اور سوہ سٹارٹر کا بیسک مین ایک ہی جیسا ہوتا ہے اگر فرض کرتے ہیں یعنی کہ لیٹس پوز ہم ایک کولنگ سسٹم لے لیتے ہیں اب دونوں موٹرے دونوں فین جو بھی ہیں موٹرز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور موٹرز کنیکٹڈ ہیں VFD اور سوہ سٹارٹر کے ساتھ اب سوہ سٹارٹر صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے یا وہ موٹر کو رن کروائے گا یا موٹر کو سٹاپ کروا دے گا لیکن VFD کیا کرے گا VFD اس کے رپیم لو اور ہائی کر دے گا اگر تیمپریچر اگر تیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو VFD کیا کرے گا اس کے رپیم انکریز کروا دے گا جائے تو سوہ سٹارٹر کیا کرتا ہے سوہ سٹارٹر اگر تیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے تو اسے آن کروا دیتا ہے اگر تیمپریچر لو ہو جائے گا تو اسے آف کروا دے گا جی اب ہم آتے ہیں جی انپوٹس اور VFDs اور انپوٹس آف صاف سٹارٹر تو VFD اور ساوہ سٹارٹر کے جو انپوٹس ہوتے ہیں وہ ڈیفرینٹ ہوتے ہیں کیونکہ دونوں کا فینومینا آلایا آلایا ہے تو انپوٹس آف VFDs Yani Digital Inputs اب اس میں Digital Inputs ہوتی ہیں Analog Inputs ہوتی ہیں اور Analog Outputs بھی ہوتی ہیں patient PEG ترج wyst taraf ہمارے پاس start اور stop اور ایک ہمارے پاسریفرنس جا رہا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ mıٹری اس وقت رننگ کنڈیشن میں ہے کس اپس کنڈیشن میں ہے اب کو ہمارے پاس خوانوں کا 뚜� نیم تھا جو یہ کہ BLT جائے تو یہ یہ جو حصہ ہے یہ ہم یہ کہلاتا ہے جی آپ ٹو کپلر یعنی کہ یہ آئیسولیٹ کر دیتا ہے دو سسٹم کو اب اس میں ہمارے پاس دو آرہے ہیں فارورڈ اور ریورس اگر ریورس موٹر کو رن کروانا ہے تو یہ کلوز ہو جائے گا اور ہمارے جو ڈیجٹل ٹو ہے ڈی ٹو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی اور موٹر ریورس چلنے لگے گی فارورڈ کے کیس میں دیکھا جائے تو جب یہ کلوز ہوگا تو فارورڈ چلنے لگ جائے گی اسی طرح یہ سی ان سی سی ان سی کا مطلب ہے کمپیوٹرائز نمیرک کنٹرول یعنی جو کمپیوٹر کے تھو اگر کوئی انالوگ سگنل آرہا ہے یا پی آل سی کے تھو آرہا ہے یہ اس کو پرسیس کر کے موٹر کو رن کروائے گا اب یہ رننگ آؤٹپوٹ یہ یعنی کنڈیشن بتائے گا کہ موٹر رننگ کے اندر ہے یہ آف کنڈیشن کے اندر ہے اب سافٹ سٹارٹر کے اندر کیا جی اس کے اندر یہ موٹر کے ساتھ جو ہے پڑا یہ پی ٹیز اور سی ٹیز کا سرکٹ ہوتا ہے اور مایکرو کنٹرولر ہوتا ہے جو موٹر کے ہائی کرنٹس کو میر کر رہا ہوتا ہے اگر موٹر فرض کیا ہائی کرنٹس لینے لگ جاتی ہے تو موٹر کو سٹاپ کروا دے گا تو اس میں ایک پروٹیکشن ریلیز بھی لگی ہوتی ہیں اور دوسرا یہ صرف آن اور آف کروا سکتا ہے اور اس کا کوئی اور فینامینا نہیں ہوتا آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا جاتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ